بسم اللہ الرحمن الرحیم ہردھرمی کے ساتھ جس پر جگ ہسائی ہو چکی شوشل میڈیا پر لوگوں نے زبانی تماشے بھی لگائے اس کے باوجود یزید ہے یہ ہردھرمی ہے اگر تھوڑی دیر آدمی ایک نقطے پر غور کر لے تو بات سوی سمجھ میں آ جاتی ہے آپ رد کس چیز کا کر رہے ہو ایسے لوگوں کا رد ایسے منحج کا رد جو دنیا کے سامنے یہ کہہ رہا ہے میری بات وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے فہم سلف میں آپ رد کس بات کیا کر رہے ہو میرا کہنا ہے آپ کو ہماری باتیں غلط لگت ہمارا طریقہ نیا لگتا ہے تو سیدھی اسی بات ہے مشورتاں کہا جا رہا آپ سے آپ وہ باتیں لو قرآن و سنت کی روشنی میں رد کرو اس کا جواب دو بتاؤ کہ یہ غلط ہے اور صحیح یہ ہے اس کی دلیل قرآن سے یہ ہے اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے یہ ہے صرف صالحین کے کردار سے یہ ہے ہم اگر نہ مانیں تو ہماری غلطی ہے لیکن آپ سے یہ نہیں ہوگا آپ ایسے لوگوں کا رد کرنی چلے ہو جو سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت یہی نعرہ د رسول اے لوگوں اللہ کی عطاعت کرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت کرو صحابہ اکرام کو اپنی ایمان کا معار بناو کبھی تمہیں ضرورت پڑے اپنی ایمان کو چکرنے کی تو ادھر ادھر دائیں بائیں نہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کو دیکھ لو انہوں نے اللہ کے نبی کی باتوں کو کیسے سمجھا انہوں نے قرآن کی آیتوں کو کیسے سمجھا کہاں پر فٹ کیا سارا مسئلہ کلیر ہو جائے گا لیکن ہمیں اچ چورے پہ کبھی بھی عمل نہ کر سکو گے نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں یہ پرانی روش ہے یہ پرانی لڑائی ہے لائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے بھی اس کی لائی ہے سوال یہ نہیں ہے کہ یہ چیز سنت ہے ہاتھ اٹھائیں سنت ہے آمین کہیں سنت ہے سنت کے لیے کیا لڑائی کرنا آج عام انسان یہی سوچتا ہے کیا وہی پرانی بات شروع ہو گئی اس کی لڑائی ہونے لگی وہ کہہ رہا کرو وہ کہہ رہا نہیں کرو بس یہی بات ہو گئی میرے بھائیوں بات یہ نہیں ہے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسٹیٹس کی ہے بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو ماننے اور نہ ماننے کی ہے بات نبی کے مقابل میں غیر نبی کو کھڑا کرنے کی ہے اور جس دن آپ یہ سمجھ جاؤ گے آپ بھی یہی کہو گے جو میں بول رہا ہوں قرآن کہتا لا تقدمو بین عدی اللہ و رسولی نہ تو خود بر ہو اللہ اس کے رسول کے آگے نہ کسی کو بڑھنے دو ہم یہی برداشت نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی ہماری نظروں کے سامنے ہمارے نبی کے آگے بڑھنے کوشش کرے اور ہم خاموش رہے بات صرف سنت کی لڑائی کی بات نہیں ہے لوگ کہتے ہیں بھائی بغیر رفع دین کے نماز ہو جائے گی کی نہیں ہوگی آمین نہ کہیں تو نماز ہوگی کی نہیں ہوگی بھائی اس کا جواب تو سمپل فقیح انداز میں ہوگا اگر کوئی کر لیا ہو جائے گی نماز لیکن معاملہ کچھ اور ہے سوال میرا یہ ہے ایک آدمی نورمل آدمی انسان ہے اللہ کا بندہ ہے مسلمان ہے اس کا ایمان ہے اللہ رب العالمین کی کتاب پر اس کا ایمان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ماننے کا وہ آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ جو رسول نے ہمیں طریقہ دیا اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ایسے بندے کے سامنے جب یہ ثابت ہو جائے صحیح سنت سے ص نہیں حدیثوں کے ذریعے سے یہ بیان کر دیا جائے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑتے تھے ہمارے نبی کی رفعہ دین ایسے ہوا کرتی تھی ہمارے نبی کے صحابہ نبی کے پیچھے آمین کا کرتے تھے نبی کا حکم بھی آمین کہنا نبی نے یہ بھی بتایا ہے کہ آمین سے چڑنے والے یہودی لوگ ہوں گے پھر کیا مجبوری اس انسان کے پاس ہو جاتی ہے کہ اللہ کی نبی کی سنتوں کو جاننے کے بعد اللہ کی نبی کی حدیثوں کو جاننے کے بعد یہ کہتا ہے کہ میں اور پہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ملے گا نماز جیسی اہم عبادت میں میرے نبی نے تم کو جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے کیوں اپنے آپ کو دور کرنا چاہتے ہو کیوں اس طریقے پہ عمل نہیں کرنا چاہتے ہو ساری چیزیں معلوم ہو جانے کے بعد کس قلیجے سے کہہ دیتے ہو نبی کا یہ کام اگر چھوڑ دوں تو نماز ہوگی کی نہیں ہوگی سوال یہ نہیں ہے کہ ہوگی کی نہیں سوال یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں کرنا چاہتے ہو آپ کے پاس کیا ریزن ہے کل ملا کے دل میں جو ن ابھی ہوئی چور والی بات ہے یہی ہمارے امام صاحب کی ہاں ایسا نہیں تھا اس لئے ہم نہیں کرنا چاہے اور یہ جرم ہے یہ بات اب سنت کی نہیں رہ گئی اب یہ بات دین اسلام کی ہو گئی اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام مرتبے کی ہو گئی اب یہ بات ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ہو گئی کہ آپ مقابلہ کر رہے ہو میرے رسول کا کس کے ساتھ اور پھر بعد مان رہے ہو کس کی آپ مجھے تقریباً ڈیڑھ سال بقاعدہ آپ کے شہر میں آئے ہوئے ہوا اس سے پہلے بھی مسجد عمر بن خطاب میں ایک سال تک مسلسل خطبے ہوئے کل ملا کر سو کے اوپر خطبے ہو چکے ہوں گے شاید میں نے نماز کے مسائل کو ابھی نہیں چھیرا ہے آپ لوگ گواہ ہیں نماز کے مسائل کو میں نے نہیں چھیرا اور ایسا نہیں کہ میں بھولا ہوں میں جان بوجھ کے نہیں چھیرا اور مسجدوں میں جو مہانہ ہمارے درس ہوئے میں نے ان مسئلوں کو نہیں چھیرا لوگوں نے خواہشات ظاہر کی کہ اس پر بولیں ل لیکن میں نہیں بولا کیونکہ میں جو دعوت و تبلیغ کی حکمت اور جو تقاضہ سیکھی آیا تھا مدینے سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے اپنے علماء جلہ سے اس کا تقاضہ یہی تھا کہ لوگوں کے عقیدے کی صلاح پہلے ہونی چاہیے چاہیے صدیان لگ جائیں دس سال لگ جائیں دو سال ہو جائے ایک سال گزر جائے کوئی پرواہ نہیں ایک سال تقریباً ہو گئے مسلسل توحید کی عقیدے کی ایک چھوٹی سی کتاب کی شرح آپ کے سامنے ہر مہ نہ کی جاتی ہے انشاءاللہ اس مہینے وہ کتاب بھی مکمل ہو جائے گی میرا مقصد تھا کہ پہلے آپ کی سواری تو صحیح ہو جائے پھر آپ کی نکیاں جنت پہ پہنچیں گی عقیدہ سواری ہے یہ عقیدے پر بات نہیں کرتے ہیں ایک تو الزام کہ یہ لوگ توہین کرتے ہیں فلا فلا دوسرا یہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ پروپیکنڈا کیا جا رہا ہے غلط باتیں فیلائی جا رہی ہیں لوگوں کو ہم سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کیا کہ کرتے ہیں یہ بات کہی جا رہی ہے د آمین کہتے ہیں یہ نماز کے مسئلے کو بیان کر کے یہ بچارے علم کے کورے ہم پر رد کرنے چلے آپ کے علم کے لئے بتا دوں ہمارا ان کا اختلاف نماز کے مسائل کا نہیں ہے دور دور تک نہیں ہے اختلاف عقیدے کا ہے اختلاف اللہ رب العالمین کی توحید کا ہے اختلاف اصول اور منحج کا ہے اختلاف اللہ رب العالمین کو اللہ کا مقام دینے کا ہے اختلاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحیثیت دینے کا ہے جو رب العالمین نے دیا ہے اختلاف اس آمین اور رفیدین کا نہیں ہے ہمیں ان خاردار و ہم اس میں اول جنا نہیں چاہتے ہم تمہاری ساری چالبازیوں کو سمجھتے ہیں یہ بہت دور کی چیز ہے بھائی آپ ان سے کبھی ان کی مجلسوں میں جاؤ کبھی ان سے پوچھو تو سہی اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھتے ہو زبانیں مٹھی ہیں لوگوں کو بے عقوب بنانے کے لئے لیکن معاملہ کچھ اور ہے کتابیں کچھ اور ان کی بتا رہی ہیں اور رویے کبھی کبھی ظاہر ہو جا رہے ہیں وحدت العجود کا عقیدہ کس نے امت کو دیا ہے کس نے بتایا ہے کہ ہر قرمے اللہ موجود ہے ہر بندے میں اللہ موجود ہے کون صوفیت اس تعلیم کو پرچار کر رہا ہے کون اس مشن کو آگے بڑھا رہا ہے کون دنیا کو بتا رہا ہے کہ اللہ ہر جگہ ہے ہر بندے میں ہے یہ آپ بتا رہے ہو ہمارا اختلاف تو اس کا ہے ہمارا اختلاف تو یہ ہے جو آپ کہتے ہو کہ انسانوں سے بھی وسیلے سے ان سے مدن مانگی جا سکتی ہے ہمارا اختلاف تو یہ ہے جو آپ اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو ہمارا اختلاف تو یہ ہے جو میرے نبی کے نعرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو بدل کر اپنا کلمہ ایجاد کرتے ہو ان پر آپ نہیں بات کرو گے ہم کہتے ہیں اس پہ آپ رد کرو یہ جو ہم کہتے ہیں اس پہ رد کرو لیکن میں پبلک کو بت ہی بتا دیا گیا یا کیے نماز میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں رفید یہ بہت دور کی کھوڑی ہے لیکن آگر آپ نے باتیں چھیڑ دی ہیں نمونے کے طور پر میں دو باتیں عرض کرتا ہوں نماز کے مسئلے کو لے کر بڑی دھٹائی سے بڑی زل سے ہم پر رد کیے جاتے ہیں محفلوں میں ہسایا جاتا ہے مزاق سنت رسول کو اڑایا جاتا ہے میرے بھائیوں ایسے لوگوں سے گزارش ہے اہلے اپنی نیت تو صحیح کرلو نماز کی جو تمہاری نیت ہے تمہیں تمہارے پرکوں کو دنیا حرفیت کو چیلنگ ہے قرآن و سنت سے ثابت کرتے دکھاؤ جو تم نمازوں کے لئے نیت کرتے ہو میں نیت کرتا ہوں دو رکعات فلاں کی فلاں اس امام کے محمیرہ قبلہ شریف دکھاؤ نبی کی سنت میں دکھاؤ صحابہ اکرام کی عمل سے تمہاری نیت ہی نہیں صحیح ہے نماز کے اندر کی بات کرنے لگے ہو اہلے اپنی نیت تو قرآن و سنت سے ثابت کرو زبان سے نماز کی نیت کرنا برات ہے بےوقفی ہے کہاں اگر کوئی آدمی کھانے کے لئے بیٹھ جائے اور نیت کرنے لگے میں نیت کرتا ہوں ایک پلیٹ بریانی کھانے کا سامنے میرے ایک پلیٹ ہے جس میں دو بوٹیاں میں کھاؤں گا پیٹ بھرے گا پھر میں آسودہ ہو جاؤں گا میں اس کی نیت کرتا پھر بسم اللہ پھر ایک لگو ماں کھا لیا کتنی بڑی بےوقفی ہے ہے نا بےوقفی بےوقفی ہے یہ اگر نیت نیت کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے بھئی اللہ کے نبی نے فرمہ انما العمال بن نیات عملوں کو دارا مدار نیتوں پر ہے اگر یہ اتنی ہی اہم چیز تھی کہ زبان سے نیت کرنا تھا تو اللہ کے نبی نہیں بتاتے ہیں صحابہ کرام سے ہم کو نہیں ملتا نہیں ملتا کہیں کوئی روایت نہیں ضعیف حدیث بھی نہیں ہے اس معاملے میں کہاں سے آپ نے اپنی نماز کے شروعات اس بدعاتی طریقے پر کیا ہے اور پھر آگے ہمارے اوپر رت کرنے چلے ہو اور دوسری چیز ابھی نماز سے اندر میں نہیں گھسوں گا نماز کے باہر کے بات کر رہا ہوں نماز ابھی کھڑی ہوگی جماعت لوگ کیسے صف میں کھڑے ہوتے ہیں ہمیں تانہ دینے والوں یہ مقابلے میں کھڑے ہیں یہ جنگ کرنے آئے ہیں یہ اللہ کے سامنے ابیدبی سے کھڑے ہوتے ہیں کبھی سنا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کیسے کھڑے ہوتے تھے آؤ وہ نعمت تو آپ کے پاس نہیں ہے اللہ کا احسان ہے وہ نعمت ہمارے پاس ہے سنو بخاری شریف کتاب الازان حدیث نمبر 720 اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی نمازوں کو اپنی صفوں کو درست کر لو کیونکہ صفوں کے درست ہونے سے نماز قائم ہوتی ہے اور ایک روایت ہے من تمام اس صلی اللہ صف درست ہوتی ہے تو نماز مکمل ہوتی ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 435 امام کائنات محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں استاؤ صفوں کو برابر سرابر کر لو ولا تختلفو ادھر ادھر ہو کے نہ کرے ہو اختلاف نہ کرو آپس میں دوسرے سے دور ہو کے نہ کرے ہو فتخ طریف قلوبکم صف بندی صحیح سے نہیں کرو گے تو دلوں میں اللہ نفرت ڈال دے گا آپس میں اپنے بھائی کے دشمن ہو جاؤ گے امام کائنات محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں سنن ابو دعود حدیث نمبر 666 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقیموا صفوں فکم اپنی صفوں کو درست کر لو وحاذوا بین المناقب اور کندھوں کو برابر کر لو وصد الخلل اور ایک نمازی دوسرے نمازی کے بیچ میں جو خالی جگہ ہے اس کو بھر لو اور اپنے بغل والے بھائی کے لیے نرم ہو جاؤ شیطان کے لیے ایک نمازی دوسرے نمازی کے بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں جس نے صف کو کاتا اللہ رب العالمین اس کو کاتے دے گا جو صف کو ملا کے کھڑا ہوگا اللہ اسے ملا دے گا یہ میرے رسول کی تعلیم ہے اور آگے پڑھو بخاری شریف کتاب الازان حدیث نمبر سات سو پچیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے مختدیاں اپنے صفوں کو درست کر لو فَإِنِّي عَرَاكُمْ مِّنْ وَرَائِ ظَهْرِي کیونکہ میرا موجزہ ہے میں قبلے کی طرف چہرہ کرتا ہوں لیکن پیچھے بھی مجھے نظر آتا ہے پیارے پیغمبر کی صدیس کو بیان کرنے کے بعد صحابی رسول حضرت آنس بیان فرماتے ہیں ہم جب نبی کے پیچھے نماز میں ہوتے تھے تو ہم میں سے ایک نمازی اپنے بغل والے کے کندے سے کندہ ملا کے کھڑا ہوتا تھا اپنے بغل والے نمازی کے قدم سے قدم ملا کے کھڑا ہوتا تھا اور صحیح مسلم کی الفاظ ہیں کہ اپنے تکنے سے تکنے ملا کے کھڑا ہوتا تھا آج ہم وہی کرتے ہیں تو تم مجھے گستاخ کہتے ہو تم مجھے اللہ کے سامنے بے عدب کھڑا ہونے والا کہتے ہو جاؤ نبی کی حدیثوں کو کھول کر دیکھو صحیح بخاری اٹھاؤ سنو نبی دعوت اٹھاؤ صحیح مسلم اٹھاؤ اللہ کے نبی کی صحابہ کے بیانات اٹھاؤ ان کے دیکھے ہوئے آنکھوں کے حال کو دیکھو مسجد نبی کے اندر صحابہ کی پڑیوی نمازوں کو دیکھو اور پھر قلیجہ تھام کے بولو تم گستاخ نبی کے ہو کہ ہم اللہ کے سامنے بے عدب کھڑے ہو رہے ہیں اگر یہ بے عدبی ہے تو صحابہ نے بے عدبی کی ہے نعوذ باللہ اگر یہ بے عدبی ہے تو نبی کے سامنے یہ بے عدبی کی گئی اور میرے نبی نے برداشت کیا ہے یہ بے عدبی نہیں ہے یہ نبی کا طریقہ ہے یہ نبی کی سنت ہے لیکن آج تمہاری مسجدوں میں یہ سبندیاں کہاں چلی گئیں کہاں گئے کیوں آپ اپنے قدم بھگاتے ہو اگر قلیجہ ہے نبی کو ماننے والے ہو نبی کی سنت پر عمل کرنے والے ہو آج ہی سے اپنی صفحہ کو بدل دو اور مل جل کر کھڑے ہونے کا طریقہ اختیار کر لو پھر دوسروں پہ زبانی چلانا یہ بھی نماز کے اندر انٹری نہیں ہوئی ہے یہ نماز کے باہر باہر کی بات ہو رہی ہے آپ کی آزان کی ٹائمنگ میں غلطی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ اور کہتی ہے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں عشاء کی نماز میں تاخیر ہوگی آپ اس کو بھی پہلے پڑھتے ہو پیارے پیغمبر فرماتے ہیں ہر نماز اول وقت میں ہوگی آپ اثر کی نماز تاخیر سے پڑھتے ہو یہ حدیثوں پر عمل تم کروگے تمہارے بس کی بات نہیں ہے تم خود کو جاہل کہتے ہو تم خود کو مقلد کہتے ہو رہ جاؤ گے لیکن اللہ کی قسم اللہ کا یہ بندہ کتاب و سنت کا علم لے کر آتھ کے شہر میں آیا ہے نور کو فیلانے کیلئے اللہ کے نبی کا شہدائی بنانے کیلئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتباہ کرنے کی دعوت دینے کے لئے مان لاؤ مان جاؤ اور اس نور کو خبول کرلو اگر میں باتیں غلط کروں اگر میں دنیا کے چلا اور خلاں کی طرح بلاؤ گیرے بان پکڑ لینا ہاتھ مرور دینا آنکھیں نکال لینا سب کچھ کر لینا لیکن جب محمد الرسول اللہ کی بات بولوں گا جب جناب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات بولوں گا قرآن کی آیت کی بات بولوں گا پھر تمہارے سامنے تمزور ہو کر بھی بحال بن کے ڈر جاؤں گا تم ہمیں مٹا سکتے ہو وجود مٹا سکتے ہو میرا جسم تکڑا کر سکتے ہو نبی کی سنتوں کو کوئی مٹا پایا ہے نہ مٹا پائے گا قرآن کی آیتوں کو کوئی مٹا پایا ہے نہ مٹا پائے گا اللہ رب العالمین کا دین ہمیشہ سے قائم تھا رہے گا قیامت تک رہے گا ہم آئے ہیں چلے جائیں گے ہم دنیا میں آئے دنیا سے بھی چلے جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دیا جائے لیکن اللہ نہیں چاہتا کہ اللہ کا نور بجھ جائے چاہت اللہ کی پوری ہوگی مرضی اللہ کی چلے گی آپ کی نہیں چلنے والی ہے پہلے نیت تو درست کرو نماز کی پہلے اپنی صفوں کو درست کرو پھر آنا امین پہ پھر آنا رفیدین پہ پھر باقی باتیں ہو جائیں گی صرف نماز پہ اگر رد کرنے آ جاؤں دو گھنٹے بھی کم ہو جائیں گے ایسا آپ نے حدیثوں کا مزاق بنایا ہے وہ دنیا بھی جانتی کہا ہے اب یہ عمام پہچانتی کہا ہے آپ کے اس لئے چہرے کو ہم کھول کے لائیں گے مجبور نہ کرو ورنہ ہم کہیں گے تو برا مان جاؤ گے مجبور نہ کرو قرآن السنت کی طرف سمپل دعوت ہے آ جاؤ اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں ہے لہٰذا اس ریکویسٹ کے قبول کرو اللہ کے رسی کو مزودی سے پکڑو کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معار بناو صحابے کرام کے طریقے کو اپناو صحابے کرام نے جیسے کیا ہو اسے کرنے کی کوشش کرو میرے پیغمبر کہے گئے جیسے میں مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا ہے ویسے تم نماز پڑھو صحابہ نے دیکھا تھا صحابہ نے بتا دیا ہے اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں صحیح بخاری مسلم کتاب اللہ یعنی قرآن کے بعد سب سے معتبر دنیا کے اندر دنیا اسلام کی کتاب ہے ان دونوں کتابوں کو ڈائز پہ اسٹیج پہ رکھ لو اور پھر نمازیں دونوں لوگ اپنی پڑھنی شروع کر دو جس کی نماز اللہ کے نبی کی ان مبارک حدیثوں کے مطابق ہو جائے مان لو جس کی نماز ان سے تکر آ جائے چھوڑ دو جائے کہیں بھی جائے وہ نماز ہمیں ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو نماز پہ غمبر کی نماز سے الگ ہو ہمیں ایسے نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو ابو بکر و عمر عثمان و علی کے نام کی نماز سے الگ ہو آپ بھی یہی چاہتے ہیں اور دنیا بھی یہی چاہتی ہے پھر لڑائی ختم ہے معاملہ ختم ہے جگرہ ختم ہے سب کچھ حال ہے لیکن بات آپ آگے بڑھانا چاہتے ہو آپ کا رویہ بتا رہا ہے آپ کا طریقہ بتا رہا ہے اللہ کے واسطے سب بند کرو یہ لڑائیاں ختم کرو وقت کا تقاضہ ہے امت ویسے ہی بے حال ہے امت ویسے ہی پریشان ہے ان پریشانیوں کو مزید نہ بڑھاؤ اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف واپس پلٹاؤ یہی نورانی کتاب ہے یہی نورانی نبی کے پیغام ہے یہی میرا میسج ہے اللہ وعدہ اللہ شریک سے دعا ہے پروردگاری عالم ہم سب کو صحیح سمجھتا فرمائے اللہ علمین ہم سب کو بھائی بھائی بنائیں پروردگاری عالم ہم سب کو ایمانداری کے ساتھ سچائی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کا پیروکار بنائیں لڑائی جہگرے سے ہم اور آپ کو اللہ محفوظ رکھیں پروردگاری عالم ہم سب کو ایک دوسرے کا پیارا بھائی بنائیں اور آپ کو ہم نے بتایا کہ نماز میں جس صفحیں صحیح نہیں ہوتی ہیں تو اللہ کے نبی نے بیان کیا ہے کہ مسلمان مسلمان کا دشمن ہو جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے اس لئے میری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیز کے روشنی میں اتنا دماغ میں دل میں بٹھا لیں کہ ابھی اسی وقت اپنی صفح کو درست کر کے پڑھیں گے شاید یہ دشمنیاں جو دلوں میں نفرتیں ہیں ختم ہو جائے اللہ کے نبی کی سنت جب لوگ چھوڑتے ہیں تو اللہ بہت دوسرے میں ہوتا ہے لوگوں کو واپس میں للا دیتا ہے لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ڈال دیتا ہے اس نفرت کو ختم کرنا ہے تو نبی کی سنتوں کو لازم پکڑو نبی کی سنتوں کو عمل کرو وہ نبی اللہ کے چہتے ہیں اللہ کے محبوب ہیں اس محبوب کی اگر سنت کو چھوڑے گے امید نہ رکھنا کیا اللہ آپ سے راضی رہے گا اللہ آپ سے خوش رہے گا اس لئے نبی کی سنتوں پر عمل کریں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين